پیرے نبی مکرم نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیز دے کے جا رہا ہوں پہلی چیز میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں اور دوسری چیز میں تمہیں اپنی اہلِ بیعت دے کے جا رہا ہوں یہ دونوں وہ چیز ہیں کہ اگر ان سے جڑے رہو گے ان سے وابستگی رکھو گے ان سے رشتہ مضبوط رکھو گے تو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے اور دنیا سے لے کے آخرت تک ہی منزلیں تمہاری پار ہو جائیں گے لیکن رشتہ ان دو سے رکھنا ہے ایک قرآن اور دوسرا میری اہلِ بیعت یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں اب یہاں بات آئی ہے تو ایک اور حدیث میرے ذہن میں آئی ہے توجہ رکھیں میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلِ ایمان سے قیامت تک کے لئے میرے آقا نے یہ حکم دے دیا لوگوں جب اللہ پاک تمہیں اولاد دے اور اولاد تو نیکی ہونی چاہیے نا یزید والی نہیں اولاد نیکی ہونی چاہیے جب بھی رب سے اولاد مانگے چاہے وہ جناب والا وہ اولاد آپ لڑکی مانگے چاہے لڑکا مانگے لیکن یہ مانگے کہ اللہ ہمیں صالح اولاد عطا فرما فرما بردار اولاد عطا فرما دیندار اولاد عطا فرما یا اللہ تجھو اولاد دے پہلے ان کے حق میں ایمان کا فیصلہ فرما ورنہ یہ ذرا سی جو آج کی جو یہ ہوایں جو چل رہی ہیں نا ایمان بگاڑنے میں دیر نہیں لگتی ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا فرمایا کہ اے لوگو اللہ پاک تمہیں اگر اولاد دے اور تم ایمان پر ہو تمہاری اولاد ایمان پر ہے تو تم اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ کتنی چیزیں ہیں تین چیزیں سکھاؤ میرے آقا نے فرمایا تین چیزوں کی تربیت دو اپنی اولاد کو پہلی چیز یہ ہے حبہ نبی کیکم تم اپنے بچوں کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت ڈال دو میرے آقا کا فرمان یاد رکھو اولاد والو یاد رکھو اگر اولاد کی کامیابی چاہتے ہو کامرانی چاہتے ہو عزت چاہتے ہو وقار چاہتے ہو دونوں جہاں میں رب تعالیٰ کا کرم اور فضل چاہتے ہو اگر دونوں جہاں کی سرخ روئی چاہتے ہو اپنے رب کی رضا چاہتے ہو تو پھرے میرے مصطفیٰ کریم کے اس فرمان پر عمل کرو میرے آقا نے فرمایا اپنی اولادوں کو تین چیزیں سکھاؤ فرمایا حبہ نبی کیکم تم اپنے نبی کی محبت ان کے دل میں ڈال دو اور فرمایا دوسری چیز میرے آقا نے حبہ اہلی بیتی ہی اور دوسری چیز یہ ہے کہ میری اہلِ بیت کی محبت بھی ان کے دل میں ڈال دو تمہاری اولاد تب کامیاب ہوگی جب ان کے دل میں یہ تین چیزیں ہوگی تیسری چیز میرے آقا نے فرمایا وَتِلَاوَتَ الْقُرْآنِ اور ان کے دلوں کے اندر قرآن کی تلاوت کا زوگ پیدا کر دو توجہ ہے آپ کی آج جناب لوگ کہتے ہیں جی کیا نبی نبی لگا رکھا ہے کیا اہلِ بیتیں مسجد میں جاؤ جی نماز کی بات کرو اور دین کی بات کرو دین تو اہلِ بیت کے بغیر مکمل نہیں ہے ایمان اہلِ بیت کے بغیر مکمل نہیں ہے اور نماز نماز ہی نہیں ہے اہلِ بیت کو چھوڑ دیا جائے توجہ ہے آپ کی ذرا سبحان اللہ کہیے میرے قریم نبی کا یہ فرمان آج دنیا کہتی ہے اوے نبی کی کیا بات کرنی کلمہ پڑھ لیا بہت ہو گیا یاد رکھو لوگو اس کی دنیا تو اسی وقت تک کامیاب ہے جب تک کہ وہ میرے قریم نبی سے محبت کر رہا گئے ان سے محبت کا رشتہ جوڑے ہوئے گئے اوے میرے قریم نبی کی غلامی کا دمبر رہا گئے اس کی دنیا کامیاب ہے اور اگر میرے قریم نبی سے وفا نہیں ہے غلامی نہیں ہے میرے آقا کی محبت دل میں نہیں ہے وہ دل ویران ہے وہ ایمان برباد ہے وہ اس کی غلط فیمی ہے نہ وہ ایسا کھکلا ایمان اسے دنیا میں کامیاب کرے گا نہ آخرت میں کامیابی اسے مل سکے گی توجہ ہے میرے آقا کی محبت تو پتا چلا دل کے اندر محبت رسول ہونا محبت اہلِ بیت ہونا اور قرآن کا ذوق اور قرآن پاک سے محبت اور قرآن پاک سے رشتہ ہونا یہ ایمان کی علامت ہے میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے تو پھر ہم کیوں نہ اپنے بچوں کے لبوں پہ ان کی زبانوں پہ ان کے دلوں میں ہم اپنے نبی کی محبت اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت میرے نبی کے اہلِ بیت اور رشتہ داروں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیں اور اللہ کا قرآن ڈال دیں تو باجو ہے تو اب یہ کان کھول کے سننے بڑے چھوٹے سب کہ اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں ملے گی جب تک کہ ہم اپنے مصطفیٰ کریم کے اس فرمان پہ عمل نہیں کر لیں گے کامیابی ہماری طبی ہے کہ ہم اپنے نبی کے حکم پہ فرمان پہ عمل کریں